بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باقبر سبیرہ میں خوش آمدید گوڈ مارننگ ٹو یو آل ہمپولی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے ہم سب سبیرے آتے ہیں اور جو خاص خاص اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہوتی ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں کراچی کی حد تک ویدر ویسے ہی ہے گرم ترین ہے اور یہ حالات ہیں اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے تاروک کریا اپنا سیاسی منظر نامے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں تاروک آئی وز جس اب آؤٹ ٹو میں ہوں صدف عبدالجبار میں آپ کے ساتھ اشفاہ کے ساتھ ستی اور لائک صدف شد کہ کافی زاری چیزیں جو ہیں وہ کافی تیز رفتاری سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے اب سے چند دن پہلے تک ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہی آئینی ترمیم ہو پائے گی لیکن اب دیکھیں رات گئے ہمیں پتا چلا کہ نئے چیز جسٹس آف پاکستان کا نامزدگی بھی ہو گئی اور ابھی کچھ دیر پہلے صدر صاحب نے اس چیز کی منظوری بھی دی دی مرحلہ وال بتاتے نا ہوا یہ کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ بیٹھی اور اس میں ظاہر ہے تمام جماعتوں کی رپریزنٹیشن تھی پی ٹی آئی نے اس سے بائیکارٹ کر دیا ان سے مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات نہ کام ہوئے حالیٰ کہ کمیٹی میں ان کے نام تھے کمیٹی میں نام تھے تو پی ٹی آئی مائنس جو کمیٹی میں ممبر تھے انہوں نے تین ناموں پر ان کیمرہ جو ہے اجلاس ہی کافی دیر جاری رہا اور اس میں نے انہیں بقاعدہ ایویلیویٹ کیا ججز کی پرفارمنس کو اور دیگر ایشوز کو لے کے اور پھر جسٹس یایا جو کہ تیسرے نمبر پر سینیورٹی کے لحاظ سے ان کو چیپ جسٹس پاکستان کے نام کے طور پر ان کو آگے فوروٹ کیا گیا ہے جبکہ پہلے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ سینیورٹی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر جسٹس منیب اکتر تو ان دونوں کو مائنس کر کے جسٹس یایا آفریدی کو نامزد کیا گیا ہے بقاعدہ طور پر صدر صاحب نے آئے گیس اس پر سائن بھی کر دی ہیں صدر صاحب نے سائن کر دی ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ صدر عبدالجبار انیس سو ستانوے میں ایک لاؤ فرم بنائی گئی تھی آفریدی شاہ اور من اللہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں دو اشخاص تھے ایک جسٹس یایا آفریدی جو کہ تیسرے نمبر پر تھے اور پھر جسٹس منصور علی شاہ تو وہ لاؤ فرم کے آج دو سینئر ججز اس مسابقت کی دور میں شامل تھے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے بہرحال یہ پشاور ہائی کورٹ کے پہلے ایڈیشنل جج بنے پھر اس کے بعد انہیں چیف جسٹس بنایا گیا تو انتظامی ایکسپیرینس ان کے پاس آلریڈی موجود تھا اور اس کے بعد پھر انہیں الیویٹ کیا گیا یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں اور پھر کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے لیکن ایک چیز ہے صدف عبدالجبال کہ ان کے عمر ہے ابھی انسٹھ سال تو یہ تین سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے عمومت جو ججز کی ریٹائرمنٹ کیے جو ہوتی ہے وہ پینسٹھ سال ہوتی ہے لیکن یہ نئی ترمیم جو آئی ہے اس کے بعد اب وہ باسٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے تمام تر ڈیٹیلز سکھاتے ہیں رات گئے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس پہ کافی زیادہ جب یہ رپورٹ ہو رہا تھا تو پوچھا جا رہا تھا وزیر قانون سے کہ کیا کس طرح آپ نے ایویویٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اوٹھ لیا واہ ہے میں آپ کو ان کیمرہ جلاس کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا فاروق ایچ نائک نے بھی یہ کہا لیکن ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جی ایو آئی کے جو سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ انہوں نے جسٹس یایا فرجلی کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے نام پر اتفاق کیا تھا اور یہ ٹو تھرڈ میجورٹی کا معاملہ ایک اختلاف بھی اس میں آیا تھا چلیں جی تو اس پر خاور گمن صاحب کو لے لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں تو خاور گمن صاحب بڑی وہ کہتے ہیں ملک اتنی ترقی تیزی سے نہیں کرتا جتنی آئینی تبدیلی لیاں اور پھر اس کے نتیجے میں جو چینجز لائے گئے ہیں اور خاص طور پر ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب نون لیگ والے بھی کہتے تھے کہ جی منصور علی شاہی جی چیف جسٹس ہوں گے 26 اکتوبر کو لیکن اب آپ یہ دیکھئے کہ جو کمیٹی تھی اس نے چناؤ کیا یہاں پر یایا آفریدی صاحب کا تو اس میں ظاہر ہے کہ ہی پہلوں ہوں گے تو یہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ تھا جس کے اندر چار جسٹس صاحبان نے انکلوڈنگ کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان جو ابھی ریٹائر نہیں ہوئے ان میں یایا آفریدی صاحب بھی شامل تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا اور اکثریتی بنچ نے منصور علی شاہ کی سربائی میں الگ فیصلہ دیا تھا تو کیا یہ پہلو بھی ملہوزے خاطر رکھا گیا ہوگا بیسے چکریا جی پہلو تو کافی زیادہ آپ جو ہیں وہ ملہوزے حاطر رکھے گئے ہیں لیکن یہ ایک انڈرسٹوڈ ایک فیصلہ تھا اس میں میرے خیال میں کوئی ابحام نہیں تھا کیونکہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیپ جسٹس بننا ہوتا تو پھر یہ ساری جو اجلت تکت ہو اس سائی رات جو ہے آپ کو پتا ہے وہ اس دن نیچل سندگی کا سیشن ہوا جس میں ہمارے تاہیات قائد اور پی ایم 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 کے صدر آپ کو پتا ہے ایک بے وزن شیر بھی پڑا جس کی پھر تھوڑی سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی تصحیح بس ایک تو اضافی لگا دیا تھا خوابر صاحب آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ مولان فضل امان صاحب اگر وہ سنائے تو مولان فضل امان صاحب نے کہا تھا اچھا وہ کسی نے شیر بھی کیا تھا بڑی معروف خوالی ہے وہ کسی فلم کی تو انہوں نے کہا یہ شیر جو ہے نا بے وزن ہو جائے تو اس کا سارا مزہ خراب ہویا تھا مولان فضل امان صاحب نے فرمایا تھا تو وہ جب یہ ساری ایکسرسائز کرنے کا واحد مقصد پاکستان کے اندر تمام جو ہے پاکستان جو تھوڑی بہت سمجھ گوجھ رکھتے ہیں مقصد یہی تھا کہ جسس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بننے دینا کل ہی آپ نے دیکھا ایک بیان چھپا تھا جو ہے محترم وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب تھا جو کہ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے کہ جی آٹھ ججز جنہوں نے یہ مقصود نشستوں کا فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ ان کی کوشش ہے یا تھی کہ بانی پی ٹی آئی کے دوبارہ اقدار میں لے کے آئیں تو ان آٹھ ججز میں جسس منصور اور جسس جو ہے مونی بکتر جنہوں نے مقصود نشستوں کا فیصلہ دیا ہے وہ شامل ہے جنہیں ہم یہ کہیں کہ ایویویشن میں پولٹیکل جو آپ کی کہنا چاہیے انکلینیشن ہے وہ اس میں کافی زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کہا جا سکتا ہے اور کیا یہ جو کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک ان کی طرف سے جاری ہوا ایک کہہ لیں اقلیتی فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں دو جڈس کو اکثریتی جڈس کو خاص طور پر تنقید تو کی گئی ہے لیکن دو جڈس کا نام لے کے ذکر ہوا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بفتر کا نام تو کیا یہ بھی ساری ایویویشن میں کاؤنٹ ہوتی ہیں فاغر دیکھیں ایک تو یہ جو منورٹی یا اقلافی نوڈ ہوتا ہے اس کی جو افیشل لینگویج میں یا لوگ کی لینگویج کے اندر اس کی کوئی اہمیت بلکل نہیں ہو دی کیونکہ فیصلہ اکثریت کا ہی مانا جاتا ہے ان کا ایک اقلافی نوڈ ہے اس کی رکو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کر دیا لیکن ظاہر ہے جسے میں نے ارلز کیا کہ ہم بلکل کسی کنجیکچن میں ہرگز نہیں جاتے کسی کانسپیریسی تھیری میں نہیں جاتے یہ وہ سارے بیانات ہیں جو حکومت وقت موجودہ جو حکومتی پارٹی ہے ان کے وزراء نے دیئے جسٹس منصور علی شاہد صاحب کے حوالے سے بلاول بٹو زداری صاحب کا بیان کہ وہ ابلیہ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اپنے بردر ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور خاجہ آتف صاحب کا بیان میں نے ابھی آپ کو سنا دی ہے تو یہ ساری ظاہر ہے اس کے بعد کہا یہ جو آپ نے بتایا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کل جو ایک نوٹ آنا آنا ظاہر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوا ہو لیکن ایک جو کل یہ واقعہ ہوا ہے اس کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دو سینئر ترین جو ججز ہیں اب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور جو تیسرے نمبر پہ جج محترم ہمارے تو اس صورت میں ویسے کیا ہوتا ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کیا وہ رہیں گے ظاہر ہے کہ سینئورٹی ان کی کمپرومائز ایک طرح سے ہو گئی عہدے پر کیا اختیار کیا ہوتا ہے ویسے اس حوالے سے دیکھیں یہ چونکہ مطلب پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ماضی کے اندر بھی جب اگزیکٹر کے پاس اختیار ہوا کرتا تھا تو کم از کم جوڈیشری کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ فرض کریں جس طرح کل ایک جنئر جج کو بنایا گیا تیسے نمبر کے جج کو بنایا گیا اور دو جو اوپر والے ہیں وہ ریزائن کر دیں گے ہاں ان کے پاس دیکھیں ایک جو سیٹنگ جائجہ اس کے پاس اختیار کو ہر وقت ہوتا ہے صیفہ دینے کا لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ ایک جنئر جج کو بنایا گیا ہے اور جو ایک سینئر جنئر لیکن خابر صاحب مجھے ایک چیز میں میں تھوڑا سا اختلاف اس اعتبار سے کرنا چاہوں گا آپ نے کہا نا کہ یہ ساری ایکسرسائز ہوئی کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو نہ بننے دیا جائے لیکن کیوں نہیں اس کی ریزن ایک کہ آپ نے سوموٹو کا اختیار لے لیا آپ نے آئینی بینچ بنانے کا اختیار لے لیا آپ نے عہدے کی میاد تین سال کی کر دی یعنی کہ ایک سال بھی رہتا ہو پینسٹھ کے ہو گئے ہوں تو چونسٹھ کے ہو گئے ہوں تو وہ ایک سال کریں گے ورنہ ابھی یہ ان کے پاس ابھی چھ سال ہیں یا یا افریدی صاحب کے پاس جسٹس صاحب کے پاس لیکن وہ تین سال میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے ڈیریکشنز کسی ادارے کو نہیں دے سکتے سوموٹو نہیں لے سکتے باقی اور جوڈیشن کمیشن کوئی زیادہ اختیار ہے حکومت کے پاس زیادہ اختیار ہے تو پھر اس کے اندر پھر کوئی بھی چیف جسس بنے کیا فرق پڑتا تھا دیکھیں یہ تو ایک رائے ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اگر آپ 26 پی آئینی ترمیم پڑھیں کہ جو سٹنگ سپریم کورٹ کے جو نئے چیف جسس بنیں گے ان کو پریزائیڈنگ جج بھی بنا دیا جائے اس کانسٹیٹیشنل بینچ کا تو وہ اس کو بھی سپروائز کریں یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے تو ایک پوسیبلیٹی تو ہے لیکن یہ آپ کی جو اس کے اوپر یہ آپ کا جو انیلیسز ہے کہ مردب ان ادر ورڈز ہم یہ اگر کہہ دیں کہ ٹوٹلیس ایک چیف جسس ہوں گے ان کمپاریزن جو کہ سٹنگ چیف جسس جو ان کے پاس جو ایک تیرات ہے یہ ایک رائے ہمارے سامنے آتو رہی ہے لیکن ظاہر ہے صدر پاکستان آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک آئین کا ایک بڑا آدہ ہے اسی طرح چیف جسس ہوں گے وہ ایک آئینی آدہ ہے اگر کسی کی دل کے اندر خواہش ہے کہ میں نے چیف جسس بننا ہے ہر جو بندہ جج بنتا اس کی خواہش ہوتی ہے تو میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی مطلب اعترام کے حوالے سے یہ کم کم یہ ایک آپ کو جب تیناتی ہوتی ہے جس طرح جو نام سامنے آیا جیسے میٹنگ بیٹھی ان کیامرا جلاس ہوا تو بہت سارے لوگ یہ کنسرن بھی شو کر رہے تھے کہ جو دو سینئر جج صاحبان ہیں ان کو تو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کیوں ان کا نام نہیں آگے بڑھائے گیا کیوں ان کو نہیں سیلیکٹ کیا گیا سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے فورورڈ ہونی چاہیے ان کیامرا کہہ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ منظر آم پر نہیں آئیں گے تو ٹرانسپیرنسی کا فیکٹر ہے یہاں پہ دوسرے طریقے صاحب نے بائیکارٹ کیا ان کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیسا تھا کیا نہیں کرتے تو کوئی فرق پڑھتا اور آگے کیا پھر آپ لاحے عمل دیکھ رہے ہیں دیکھیں دوسرا سوال ہے پی ٹی آئی بائیکارٹ کرتی یا نہ کرتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا دوسرے مجورٹی حکومتی ادھاد کے پاس موجود تھی اور انہوں نے وہ استعمال کی نمبر ایک جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا جو سپرسیڈ ہوئے ہیں ان کو یہ اختیار ہے یا ان کا یہ حق ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ کیوں سائلائن کیا گیا تو میرے خیال میں ایسی کوئی قدرگن نہیں ہے وہ نہ ہی ایسا پوچھ سکتے ہیں کیونکہ کسی بجاگر کے اوپر جب اختیار اگزیکٹیو کے پاس ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ سیکشن پہلن استعمال کر کہ جنیس جو ہے سیکٹری کو وہ بھی سیکٹری کا عدد دیا جا سکتا ہے لیکن خوبر صاحب پتہ ہے کیا اس سے پہلے جب یہ جوڈیشل کمیشن کے توسط سے ہوتا تھا یا پارلیمنٹری کمیٹی جو آٹھ رکنی ہوتی تھی اس وقت آئی رمیمبر کی یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو سپرسیڈ کیا جائے گا تو اس کو تحریری طور پر بتایا بھی جائے گا کہ اس کی ریزنز کیا تھی تاکہ اس میں شفافیت برقراد ہے یہ نہ ہو کہ میری مرضی میں جو چاہتا تھا وہ میں نے کیا نہیں میں نے ارز کیا جو لوگ سپرسیڈ ہوئے ہیں کہ کیوں ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ میرے خیال میں سیدی صاحب یہ تو وہ افسانہ ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کیوں سائیڈ لائن کیا گیا ابھی میں نے اپنے حکومتی پارٹیز ہیں ان کے سینئر لیڈران کے بیانات آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں یہ تو بہت واضح ہے یہ پاکستان کے ہر بندے کو یہ پتا تھا کہ جو تھوڑا بہت جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ جیسے کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایکسسائز کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا تھا اگر جیسے منصور علی شاہ صاحب کو ہی بننا تھا تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرور کیا یہ اجلہ جو ہے یہ بتا رہی ہے لیکن کیا جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے آئین کا بنیادی دھانچہ آئین کا بنیادی دھانچہ جسے کہا جاتا ہے آپ کا جمہوری نظام ہی ایسے اپریٹ کرتا ہے اگزیکٹیو برانچ ہوتی ہے پھر آپ کی جوڈیشری کی برانچ ہوتی ہے پھر آپ کی پارلیمنٹ مکننہ ہوتی ہے مزید سرندن ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں رہی ہے دیکھیں یہ اگرامک دسکشن جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے چیبیس میں آئینی ترمیم آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کل آئی سی آئی جے کی طرف سے بھی ایک کمپریہنسی پریس لیز آئی رات کو ہیماریلز کمیشن آئی پاکستان کی طرف سے بھی ایک ڈیٹیل پریس لیز آئی ہے اور پوری دنیا ہمیں وہ ادارے وہ آرگنیزیشنز جو خاص طور پر جمہوری دنیا کے اندر اس طرح کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اداروں کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے بیک گرونڈ میں اگر دیکھیں تو ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے ایک پیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نہ صرف ججز کی تیناتی کا بلکہ ججز کی پرفارمنس آرڈٹ کا بھی لہٰذا اب جج جو بھی سٹنگ جج ہوگا ہائی کوڈ جو پریم کوڈ کا ہر وقت اس کو یہ ایک خطرہ لاحق اپنی پرفارمنس کا کہ فیصلے کی سہتبار سے آئیں اس کو ایویویٹ کیا جائے گا ایک اور چیز ہے خواب صاحب سامنے آگئی ہے اس کے اوپر حکومت کس طرح عمل کرتی ہے تو وقت ہی بتائے گا مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ آپ اسلام آباد میں ظاہر ہیں تو جو اس پر جوڈیشل جو فریٹرنٹی ہے پوری جو لیگل لاو فریٹرنٹی ہے جو لائرز ہیں جو قانوندان ہیں ان کی سوچ کیا ہے اس فیصلے کے بعد اب کیا وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کچھ میڈیا پر تو خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک چلے گی یہ ہوگا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں دو جو زاویوں سے بیعت ہو رہی ہے نمبر ون کہ کیا جو جسس یا جا فریٹی اس فیصلے کو ایکسپٹ کریں کہ اگلے چند گرنوں کے اندر پتا چل دے گا آج کے دن کہ کیا جسس یا جا فریٹی ہیں اگر فرض کریں وہ ڈیکلائن کرتے ہیں تو جو کہ ایک بات چل رہی ہے کل رات کو میں باد چودری کو بھی سن رہا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ جتنا وہ جانتے ہیں جسس یا جا فریٹی کو ایٹی پرسن ان کے خیال میں کہ وہ اس پوزیشن کو وہ ڈیکلائن کر دیں گے جو ابھی آپ نے بھی بتایا کہ ایک تو ان کا چھ سال باقی ماندہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب اقتیاری کوئی نہیں ہے تو ایسے خام خام میں یہ عوضہ لینے کا فائدہ بجائے اس کے آرام سے بیٹھیں ہیں اور اپنا چھ سال باقی جو ہے ان کے سپریم کورٹ کے اندر ایک جج کا جو ایک عوضہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ one among equals ہی ہوتا ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن وہ تو نام آنے کے مرحلے پر بھی منع کر سکتے تھے ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر ممکنہ طور پر ابھی چونکہ کوئی چیز تیہ نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یایا افریدی صاحب منع کرنے let's assume that تو ہو سکتا ہے کہ جو سینیورٹی لسٹ میں ان سے نیچے تھے ان کو اوپر کر دیا جائے کہ ایک نام نکل گئے جو آئین کی جو ترمیم آئی اس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے جو تینوں سینیورٹیز ہیں آپ انکل یہ وہ ہے کہ پھر باقی جو remaining two remaining ہوں گے پھر ان میں سے selection ہو جائے اب دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کل آپ نے سنا کہ مختلف جو بارز ہے ان کی طرف سے یہی وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا ہو اگر حکومت وقت ہے سینیورٹی پوائنٹ کر دے تاکہ یہ جو معاملہ ہے لڑائی آگے نہ بڑے تو اس کے اوپر جو بارز کی پولیٹیکس ہے یا بارز اس کے اوپر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو پروٹسٹ کریں گے وہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا کیسے معاملہ آگے بڑے گا اب تیسرا جو میرے خیال میں پہلو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے فرض کریں فرض نہیں کریں اب تو ہو گیا ہے یا آپ ریدی ایف جیسٹس بن جاتے ہیں اور وہ 26 کو اپنے عوضے کا حلف اٹھاتے ہیں اور 27 کو وہ ایک پن کورٹ میٹنگ کال کرتے ہیں یا اجلاق بلاتے ہیں اور یہ جو اب چیلنج ہو گئی ہے 26 پیانی ترمیم اس کو بیٹھ کے وہ کہتے ہیں اگر یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جو 27 پیانی ترمیم ہے یہ عدلیہ کے اختیارات اور عدلیہ کی عذابی کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے لہذا اس کو ختم کیا جاتا ہے سب کچھ سارے کا سارے رویٹس بھی ہو لیکن یہ ایسے کیسے خود نوٹس کا اختیار تو نہیں ہے کوئی نے کوئی چیلنج کرے گا تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ بات ہوگی ایسے تو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے کسی آئین کونسٹیوشنل کوئی ارز کر رہا ہوں کہ چیلنج تو ہو گئی ہے پٹ سٹیل یہ فل کورٹ اس بلاس میں ایسے تو نہیں ہو سکتا سر اس کا کوئی مکانیزم ہوگا کیونکہ وہ اس پروسس کے ناصر الملک نے ایک پھل کورٹ میٹنگ بلالی تھی جلال پاندہ جی طرح پھل کورٹ بٹھایا تھا اور اس کے اندر پھر اٹھارمی ترمین کی کچھ شکیں تھی ان کو کال ادم قرار دے دیا تھا اور اس بینچ کے اندر جسس قاضی فائز بیسہ بھی موجود تھے جو موجودہ چیز صاحب ہیں تو یہ بھی ایک آپشن ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری کریکشن تو کی صدف نے لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر آئین کی تشریح ہر کوئی اپنے اعتبار سے کرتا رہتا ہے تو یو نیور نو وٹ گورنمنٹ تنکس اگر آپ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی تشریح آپ نے اپنے اپنے اعتبار سے گورنمنٹ بھی کر سکتے میں گورنمنٹ کی بات کروں صدف سدف آپ کو پڑھ کے بھی سنا دے گی تھوڑی دیر میں وقتے میں اس کے انہیں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اگر فرض کریں جو ہے دیکلائن کرتا ہے ایک جو جج جس کو نومینٹ کیا جاتا ہے تو باقی ریمیننگ جو ہیں ان میں سے ایک جج کو پانٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر ووٹ بھی دیکلائن کرتا ہے پھر جو ایک رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے آپ جائیں گے جو ہے ابھی تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے تینکیو سو مچ خوابر ہمارے ساتھ تھے اور چلے جی اب لیٹس سی وڈ ایپنز تو ترمیم ہو گئی پھر اس کے نتیجے میں چناؤ ہو گئے آپ دیکھتے ہیں حلف اٹھتا ہے یا نہیں کیا ہوتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اچھے جی ویلکم بیک ونس اگین ذرا سا آپ کو مزید آگے بتاتے ہیں کہ اب اس امیڈمنٹ کے بعد جسٹس یا آیا آفریدی کا نام بتاتی جسٹس کے آنے کے بعد اب وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم دوہزار چھے کے مساق جمہوریت کی تکمیل ہے عدالتی اصلاحات اور نظام عدل کی بہتریک لیے آئینی ترمیم نہ گزیر تھی کابینہ اجلاس میں یہ گفتگو ہوئی اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں عام آدمی کو آسانی سے انصاف ملے گا اور اسے آسانی ہوگی پیپلز پارٹی کے رانوما مرتضی آپ کہتے ہیں تاثر دیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی کیا فیصلہ بفاقی وزیر قانون یا صحافی کریں گے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بیسس پر آپ یہ کہتے ہیں کیا فیصلے آپ سرندر کریں گے کیا فیصلے آپ وزیر قانون کریں گے کیا فیصلے آپ صحافی حضرات کریں گے فیصلے تو وہی موضوع جج صاحبان آئینوں قانون کے مطابق کریں گے اچھے ایسے میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کا ریاکشن سامنے آئے کہتے ہیں کہ سینئر تھرین جج کو چیف جسس نہ بنایا جو کہ نہیں بنایا گیا تو اس پر وہ کہتے ہیں پورا پاکستان بلوک کر دیں گے اور کہتے ہیں حکومت سے جان چڑھانے تک احتجاب جاری رہے گا ہماری فائنل کال ہوگی ڈو اور ڈائی ہوگا حکومت کا تختہ الٹنے تک تحریک جاری رکھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی انہوں نے تنقید کی کہ آپ نے جو پکڑ دھکڑ اغواہ اور جالی مقدموں کا رستہ دکھا ہے یہ آپ کے گھر تک جاتا ہے ہم بدلہ لیں گے چھوڑیں گے نہیں چلیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے رانوما بلال ازر کیانی سب ہمارے سعادت ہیں سو مجھ بلال جوائن کرنے کے لیے ذرا بتائیے گا سب سے پہلے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں جو ری ایکشن جو رد عمل آ رہا ہے پہلے تو بائیکارٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس سے جس میں انہوں نے بھی نام دینے تھے اس کے بعد وزیر اعلیٰ کیے پی کہہ رہا ہے کہ جی ہم اب اس ایشو کو جو ہے آگے لے کے بڑھیں گے تو احتجاج بھی کریں گے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا ہیں سو کس طرح آپ پورسی کر رہا ہیں ساری سیچویشن کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدف صاحبہ شفاق صاحب thank you for having me on your morning show دیکھئے سب سے پہلے تو کل آپ نے دیکھا جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ special parliamentary committee نے کل nominate کیا ہے two third majority کے ساتھ نئے chief justice کو تو ان کا nomination prime minister کو گئی ہے اور پھر وہ اب ان کا notification بھی ہوگا جہاں تک دیکھئے پی ٹی آئی کا کہ یہ reaction کی بات ہے تو میری تو سمجھ سے بالکل بالتر ہے جی اب میرے خیال سے پچھلے چند مہینوں میں کافی مثالیں چند مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں کافی مثالیں قائم ہوئی ہیں اس طرح کے غیر سیاسی رویہ کی اور اس کا آغاز تو آغاز تو میں نہیں کہوں گا صرف مثالیں اگر ریسنٹ ہی دیکھ لیں تو آپ کو فلسطین کے اوپر all parties conference یاد ہوگی جی ٹی آئی نے اس کا بھی boycott کیا اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ ترمیم کا معاملہ آیا تو آپ کو یاد ہے کہ کافی طویل ایک political process رہی جس میں مولانا صاحب کے گھر مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر میں کافی بیٹھ کے ہوئیں اس میں پی ایم ایل این بھی تھی people's party بھی تھی پی ٹی آئی بھی جا کے مولانا صاحب کو ملی اور گھر مولانا صاحب نے انڈوز کیا کہ یہ boycott کر رہا ہیں تو ان کا حق بنتا ہے نہیں مگر مولانا صاحب نے اس سے پہلے دیکھئے نا اس سے پہلے پی ٹی آئی ان کے گھر بھی گئی پی ٹی آئی کو انگیج بھی کیا مولانا صاحب نے اور انڈ میں پی ٹی آئی نے چند دن قبل یہ مانا کہ اب جو یہ مساودہ بنا ہے جس میں مولانا صاحب کا قلیدی کردار انہیں کہا رہا ہے اس میں انہیں کہا ہمیں بھی کریٹ جاتا ہے ہماری کوششوں سے اب یہ جو مساودہ بنا ہے اس پہ ہمیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہے مگر ہم اس پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو بہرحال چلیں آپ نے وہ بھی کیا اب چند دن اب دو دن پہلے جب یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی اور اس کے بعد جب یہ سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بننی تھی تو اس کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے نام تو دیئے سینٹ سے بھی اپنا نام دیا علی زفر صاحب کا قومی اسمدی سے بھی نام دیا گھور علی خان کا اور صاحب زیادہ حامد رضا کا مگر کل پھر اس کو بائی کارٹ کر دیا اس کمیٹی میں آنے کو نام بھی دیئے اور پھر کمیٹی میں آکے بیٹھے بھی نہیں اور پھر کل ہم نے ہمیشہ کی طرح ہم نے دیگر اور جماعتوں نے ہمیشہ کی طرح ایک سیاسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے پھر کوئی ان کو ایک دفعہ سنس سنسیبل ہم نے دستے پر بلانے کی کوشش کی اور قائل کی نیکوشش کی کہ آپ کمیٹی پہ بیٹھیں اس عمل کا حصہ بنیں بے شک آپ کا اختلاف ہے اور آپ نے دیکھا انہوں نے پھر کل را کی پھر جھٹلایا جو پروپوشنل ریپیزنٹیشن ہے وہ آپ کی اور آپ کے الائیس پیپلز پارٹی کی بنتی ہے کیا یہ وجہ نہیں ہے جو انہوں نے بائی کارٹ کیا ہے اس سے زیادہ مفامات اور کنسنسس تو ہم دیکھتے ہیں نیپ جیرمن کی تائناتی پر ہو جاتا ہے اپوزیشن لیڈر ایک نام دیتا ہے اور ہاؤس اف لیڈر ایک نام دیتا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی جی مجھے ڈسٹورشن کے ساتھ آ رہی جی ایکول ریپیزنٹیشن نہیں ہے کیا آپ نہیں سمجھتے یہ وجہ ہے بائی کارٹ کرنے کی آپ لوگ نمبرز میں زیادہ ہیں نہیں دیکھ گوجہ جی اب آپ کی تھوڑی آواز آئی یہ صدی اللہ صاحبہ دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پروپورشنل ریپیزنٹیشن کے نتیجے میں تو جو جماعتیں موجود ہیں پارلیمان میں نیشنل اسیمبلی میں اور سنیٹ میں ان کی سیٹیں اس طرح ہی بنتی ہیں اب ہم نے اتفاقی رائے ہی بنایا ہے پیپلز پارٹی اگر ایم کیو ایم پی ایم ایل این بات کرنے کو تیار ہے ترمیم کے اوپر تو جی یو آئی ایف بھی جو آلیشن کی جماعت ہیں اگر ہم کرنے کو تیار ہیں تو ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ایک اپوزنگ بیو بھی ہے تو آپ کمیٹی میں تو آئیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر باقی جماعت اتفاق رائے کرنے تو ہم بورکورٹ کرنے گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بلال صاحب لیکن ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ پہلے اعتراض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو can you hear us sir جی جی I can اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اعتراض یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر آئینی عدالت بنتی ہے یا کوئی بھی عدالت بنتی ہے تو اس کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا چناؤ وزیر آزم کیوں کرے تو آپ لوگوں نے اس کو محمل ملے پیٹا طریقے کار چینج کر دیا اکسریت پھر بھی عددی حکومت کی رکھی ہرگز نہیں نہیں تو ایسا نہیں ہے ہرگز نہیں پروپوشنٹ رپریزنیشن کیا ہوتی ہے سمجھائیے گا ذرا نہیں نہیں دیکھئے ایکزیکیٹیو اور نمبر ون ایگزیکیٹیو اور پارلیمان میں فرق رکھیں یہ حکومتی فیصلہ نہیں تھا یہ پارلیمان کا فیصلہ تھا نمبر ایک نمبر دو اس کمیٹی کے اندر آٹھ ممبر قومی اسمبلی کے اور چار ممبر سنیٹ کے ہیں پروپوشنل رپریزنٹیشن کے پر یعنی کہ جتنی عددیت شریعت ہے اسمبلی میں اس عطبار سے اس حساب سے اس حساب سے آپ کو سیٹیں ملیں گی اور اس کے بعد تو مجھے ایک چیز سمجھائیے بلال صاحب مجھے یہ سمجھائیے کہ اس وقت میری عرض سن لیں میں کرلوں پھر آپ کوئیسن جواب دیجئے گا آپ کے سوال میں ایک مس لیڈنگ چیز ہے جو آپ کے ناظرین کے لئے بڑی اہم ہے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ حکومتی صرف فیصلہ تب ہوتا اگر یہ کمیٹی سمپل میجورٹی سے فیصلہ کرتی کہ بارہ میں سے آپ کہہ لیں چھے لوگ یا ساتھ لوگ فیصلہ کرتے مگر ایسا نہیں اس کمیٹی نے ٹو تھرڈز میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اس لیے آٹھ جب تک آٹھ لوگ بارہ میں سے ووٹ نہ ڈالیں تو چیپ جسٹس چیز نہیں ہو سکتا آٹھ میں سے زیادہ رپریزنٹیشن کسی ہے ان جماعتوں کی جو حکومت میں نہیں دیکھئے اس میں نہیں نہیں دیکھئے مگر وہ تو دیکھئے وہ تو ایک اتحاد کا نتیجہ ہے اگر ایک چیز کے اوپر نہیں تو اب آپ کہیں کہ ساری جماعتیں مان رہی ہیں نہیں دیکھئے صرف پی ایم ایل این اور پیولز پارٹی اکیلے ہمارا قویسن یہ جب آپ نیپ چیئرمنٹ کی تیناتی کرتے ہیں تو ایک ووٹ وہاں سے آتا ہے ایک ووٹ یہاں سے آتا ہے تو وہ ایکوال رپریزنٹیشن ہوتی ہے دونوں کو اپنا نام دینے نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہو سکتا دیکھئے جو پارلیمان کے اندر جس پروپورشن کے ساتھ سیٹیں موجود ہیں اس حساب سے ہی فیصلہ ہوں میں سمجھتا ہوں دیکھئے بلکل این ممکن ہے این ممکن ہے کہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور میں دوسری بات ضرور نہیں چاہوں گا کہ جو مساعدہ اب یہ تیار ہوا تو کل تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی اگر ان کی سیٹ زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کے لے کے آئیں آپ اپنی مرضی کے لے کے آئیں نہیں ہو سکتا نہیں سر نہیں ہو سکتا چونکہ سمپل مجورٹی پہ کوئی بھی ایک جماعت نہیں کر سکتی آپ سمپل مجورٹی پہ وزیراعظم بنا سکتے ہیں مگر آپ سمپل مجورٹی کے اوپر چیف جسٹس نہیں تائنات کر سکتے میں اس وقت سے آپ کو یہ کوشش کروں فرق سمجھانے کا چونکہ اگر سمپل مجورٹی پہ آپ کر سکتے ہوتے تو آپ چھے یا سات سیٹوں کے اوپر آپ یہ چیف جسٹس تائنات کر سکتے مگر ٹو تھرڈ مجورٹی صرف تب ہی ہوتی ہے جب آپ کی ٹو تھرڈ مجورٹی کی پروپورشن کی سیٹیں موجود ہوں اس کمیٹی کے اندر جو کہ آپ کی قومی اسیمبلی اور سینٹ کی سیٹوں کے مطابق ہوتا ہے یعنی کہ یہ جیسے کونسٹیوشنل امیڈمنٹ کے لیے ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے ہوتی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں جی جی بلکل دیکھیں وہی پرنسپل یہاں پہ اپلائی کیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی دیکھیں نا اب آپ نے دیگر جماعتوں جب کنسنسس کیا تو تب بھی جا کے ترمیم پاس ہوئی نا اس طرح تو نہیں ہوا کہ حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا اور ہم نے اکیلے ہی تو بیلان صاحب ہمیشہ پھر جو گورنمنٹ میں ہوگی پارٹی جو اس کے الائز ہوں گے ان کا ہی پھر پرڑا بھاری ہوگا نہیں نہیں صدب صاحبہ دیکھیں پھر گزارے سنیے پھر کیا آئینی ترمیم کے اندر ہم ایسے سمپل مجورٹی پاس کر سکتے کیوں ہمیں اتنے طویل پلیٹیکل پروسس مگر ہمیں وہ انگیجمنٹ کرنی پڑی ٹو تھرڈ مجورٹی حاصل کرنے کے لیے اور ہم نے وہ انگیجمنٹ کی مولانا صاحب اور اینڈ میں ایک ایسا مسابدہ آیا جو کہ نون کانٹروورشل تھا جس کو پی ٹی آئی نے بھی تسلیم کیا کہ ہمیں اس مسابدہ کے کوئی اعتراض نہیں ہے تو دیکھئے یہاں پہ بھی چیپ جسٹس کی تقرری کے لیے ٹو تھرڈ مجورٹی ہی آپ کو چاہیے اس کمیٹی کے اندر اور وہ حکومت انلیس حکومت اکیلے حکومتی جماعت کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی ہو تو ایک خلیتہ بات ہے مگر ادر وائز اس کو یہ کنسنسس بیلڈنگ کرنی پڑتی ہے اندہ فیئرنس بلال صاحب کہ ویسے اگر کوئی بھی جماعت حکومت قائم کرتی ہے تو سمپل مجورٹی ان کے پاس ہوتی ہے یعنی کہ اور یہاں پر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا دیٹ وونٹ بی ایس چیلنجنگ ایس ایٹ وڈ بی فور دی درہار پارٹی جو ہمیشہ اس حکومت میں رہتی ہیں اب آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو تھرڈ مجورٹی بھی آئینی ترمیم کرنے کے لیے میجر فیصلے کرنے کے لیے کم ہے اس کو آپ بلکل ہم تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اختیار برابر نمائندگی آپ نے نہیں دی اس وقت زیادہ اختیار وقت دے پاس رکھا نہیں اشفاق صاحب نہیں بات اپوزیشن اور حکومت کی نہیں بات یہ ہے کہ جس تعداد سے جس پروپورشن سے سیٹیں جماعتوں کو ملی ہیں اور یہ جو کہ عوام کی نمائندگی کی اکاسی کرتا ہے جمہوریت میں دیکھ جو پبلک چیئرمن لگانا ہوتا ہے تو دعوت دی جاتی آپوزیشن کو کہ آپ انیشیئٹ کریں یہ یہ نیپ چیئرمن لگائے جاتا ہے تاکہ چیف ایکشن کمیشن لگائے جاتے ہیں تاکہ بعد میں معاملات کانٹروورشیل ایکوال ریپریزنٹیشن دی جاتی چکتے آتی ہے نہیں نہیں سدب صاحب ماذرت میں ماذرت کے ساتھ پھر آپ تو جو مجوریٹی کا پرنسپل ہے جس بنیاد کے اوپر کانٹروورشیل ایمینڈمنٹ ہوتی ہیں آپ تو اس کی بھی نفیق ایک چیز ایک چیز نہیں سن لیجئے نہیں اشفاد صاحب یہ سن لیجئے یہ سرشن میں آپ آپ کا یہ کہنے کا دیکھئے اگر دیکھئے عوام اگر وہ دیگر جماعتیں مل کے عوام کی میجوریٹی کی اکاسی کرتی ہیں تو ان کے پاس یہ میجر فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے یہ ایک ایسی شکل ہے جس کی بزاحت کے ساتھ ہمارا آئین بتاتا ہے یہ آپ کی جو ٹرائکوٹومی اور پاور ہے چیک ان بیلنس رکھنے کا نظام ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ مکننہ ہے اگزیکیٹیو اور جوڈیشری ہے آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹ ہونا چاہیے چلیں اب آپ سن لیجئے اب اس کے اوپر آپ مجھے دو چیزیں بتائیں نہیں بالکل ٹو ٹرڈ مجوریٹی کے ساتھ اور ہم نے بھی پی ملن نے فیصلہ کیا صرف ہم نے حکومت نے فیصلہ کیا ہرگز نہیں ہم نے ان جماعتوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا جن کے ساتھ ہمیں ٹو ٹرڈ مجورٹی مل کے اس کمیٹی میں پرلی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی چیپ جسٹس کا فیصلہ تو یہ کمیٹی کرتی ہے مگر ججز کی تائناتی کا فیصلہ جیدیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے جس کے اندر ججز بھی موجود ہیں بلکہ اکثریت پر موجود ہیں اور میں تیسری بات آپ کو ایک مثال دے دوں ہمارے ہاں تو ابھی بڑا بیلنس طریق ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی اکانومی کو لے کے کبھی اپنے باقی کپیسٹیز کو لے کے لائف سٹائل کو لے باقی چیزوں کو لے ہم کبھی امریکہ سے کمپیرزن نہیں کرتے لیکن یہ جوڈیشری کو معاملہ اٹھا کے ہم سارے برطانیہ پہنچتے میں بات میں نے یہ کہ اگر امریکہ والا مثال اگر 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 ایک اگزامپل ہے میں آپ کو یہ بتا رہو کہ امریکہ کے کمپیرزن کے اندر ہمارا ایک بڑا بیلنس نظام ہے ہمارا یہاں پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جوڈیشری کی سے ہے چیف جسٹس اس کو ہیڈ کرتے ہیں چار اور سینئر سپریم کورٹ کے ججز موجود حکومت کی تو وہاں پہ مانورٹی ہے اس سے آگے ایک سوال کرنا چاہوں سیگمنٹ میں کافی وقت ہمارا گزر گیا اسی میں ایک شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا آپ زیادہ بولے ہوگی معاملہ رہا چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کے ان کی تائناتی کا اس کے علاوہ جو سپریئر جوڈیشری میں جو چینجز آنے تھے ان کا اس میں جو 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 اصلاحات ہیں جو لور کورٹ میں ہونی ہیں جہاں پر نائنٹی پرسنٹ آف دا کیسز ہیں تیئیس لاکھ کیسز دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو آغاز میں کہا تھا کہ کونسٹیٹویشنل کورٹ کا قیام ہونا چاہیے کونسٹیٹویشنل بینچ پہ تو اب آپ کہہ دیں کہ ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مگر مقصد وہی رہتا ہے جو جو کیسز جس کو ہم پولیٹیکل نویت مجورٹی ججز انہی کیسز میں لگے رہتے تھے اور باقی کیسز التوا کا شکار رہتے تھے تو اب یہ کونسٹیٹویشنل بینچز جب بن جائیں گے جس کی تائناتی کرے گا یا جن ججز کا تائین کرے گا جو کونسٹیٹویشنل بینچز بنائیں گے تو یہ کیسز سارے ادھر چلے جائیں گے اور سپریم کورٹ کا جو ریمیننگ ججز ہوں گے وہ پھر صرف سویل اور کرمینل کیسز سنیں گے جو کہ عام عوام کے کیسز ہیں جس لیے نمبر ون جو سپریم کورٹ کے اندر بیک لوگ ہے اس کی ہوں گی جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ نیشل لور کورٹ میں جو لور کورٹ میں کس اڈریس ہوگا تو اس بارے میں لاؤ منسٹر اور ریڈی کہہ چکے ہیں کہ اس کے لیے لیجسلیشن تیار ہو رہی ہے جس کے اندر ہائی کورٹ آپ کے اور بیس وی آئینی تنمیش کے نتیجے میں نہیں اس کے لیے لیجسلیشن ہوگی لیکن پہلے آپ نے میرے خال سے پہلا سننا نہیں پھر میں آپ پہلی جواب میں واضح طور پہ بتایا کہ جب کونسٹیوشنل بنچز کا خیام ہوگا تو سوال ان کی کونسٹیوشنل کیسز پہ انگیج ہو جائیں اور سوال کرمینل کیسز بلے کا شکار ہوں اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا جب ایسے کیسز بھی سوال کرمینل کیسز سنے جائیں گے بلال ازر کیانی صاحب اور ہم نے گفتو گفتو ہم نے کی آپ بریک لیتے بریک کے بعد آپ ساتھ بلکم بیک ونس اگین اور آج کا دن ہے 23 اکتوبر شہید صحافت عرشت شریف کی دوسری برسی آج بنائی جا رہی ہے اور عرشت شریف آج سے دو سال پہلے جب خبر آئی تھی کہ وہ کنیا میں تھے اور وہاں اور اس حوالے سے ہم ایر وائی نیوز کے تمام جو دفاتر ہیں ملک بھر میں مختلف مقامات پہ شریف شہید کے سال سباب کے لئے قرآن خانی اور فاتحہ پڑی جائے گی تو آج ان کی دوسری برسی ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ دو سال اس اندوہناک واقع کو مکمل ہو چکے ہیں اور کینیا میں تھے جہاں پر سے یہ خبر آئی تھی اندوہناک اور کس طریقے سے انہیں وہاں پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اس واقعے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ وہاں پر رابطے میں ہیں انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں کہ کن سرکمسٹینسز میں کس طریقے سے انہیں گولیاں لگیں اور تحقیقات جا رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایار بائی نیوز پہ وہ ہمارے ساتھی تھے تو مختلف دفاتر میں ان کے بسالی سواب کے لیے فاتح خوانی اور قرآن خوانی آج بھی پاکستان کے ماہ ناس صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جس اس طرح کی انویسٹیگیٹیو جنرلزم عرش شریف صاحب نے کی ہے اگر کہا جائے کہ وہ اپنے آپ میں ایک طریقے سے زبردست انسٹیوٹ تھے اس حوالے سے تو غلط نہیں ہوگا اور ان کا جو خلا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا چلیں بریک لیتے ہیں آپ پر بریک کے بعد حاضر بسم اللہ الرحمن الرحیم باخبر صویرہ میں ایک بار پھر سے آپ تمام سب کا خیر مقدم صدف عبدالجبار عشفاق ستی آپ کے سامنے پھر سے موجود ہیں اور صدف عبدالجبار کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ظاہرہ دیگر جو ایشیوز ہیں اس کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن اس وقت جو ایک معاملہ ہے وہ ہے جی ریزرب سیڈز کے حوالے سے اور جو جی جسٹس ہیں کازی فائز ان کا ایک نوٹ بھی سوالے سے سامنے آیا ہے تو ججوں کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں مقصوص نشستوں کے اکثریت فیصلے میں آئین کے دو آرٹیکلز میں ترمیم کی گئی ہیں اور مقصوص نشستوں کے کیس میں خاص طور پر جو ہم نے دیکھا دو ججوں کا اختلافی نوٹ سامنے آیا تو چیپ جسٹس کازی فائز انسان نے لکھا کہ آٹھ جج وضاحت کے لیے کہاں اکھٹے ہوئے یہ ایک مومہ ہے اور بارہ جولائی کا مقتصر مقصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا آرو کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی یہ مقدمہ تحریک انصاف کا نہیں مقصوص نشستوں کے آئینی حق کا ہے الیکشن کمیشن اور آرو نے پی ٹی آئی کے انتالیس سرکان کو آزار ڈکلیئر کیا اس سے اتفاق نہیں کرتا اکتالیس ارکان کی تحریک انصاف سے بابستگی ثابت نہیں ہوتی ہے سکتا فیصلہ آج کیا یہ تھاروی امیڈمنٹ سے پہلے جو تھا جتنے بھی ہمارے تھی جب پاکستان آئے وہ پریمیسٹ اور پریزنٹ کی مشاور سے آئے اور اس میں کوئی نئی جب فیصلہ کیا گیا اس میں بقیضہ جو ہمیں تائید کرتے ہیں ہم اس پانیمانی کمیٹی کی انہوں نے بڑے سوز سمجھ کر جسٹس یای آفریدی کیا اپرینمنٹ کے شکوارش کی اب آئیے آپ کے سوال کی طرف سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جسٹس کاری فائیس آزار چند دنوں دو دو دن کے نمہان اس وقت ایمپورٹنٹ ڈیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں بزارت قانون نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے چیف جسٹس یای آفریدی کا بطور چیف جسٹس تائناتی کا چلیں جی تو وزارت قانون کی جانب سے جسٹس یای آفریدی کا بطور چیف جسٹس تقرر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تین سال کے لیے ان کا یہ تقررر ہوگا اور وہ تین سال تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے تو اس حوالے سے ڈیلیبریشن اس سے پہلے ہوئی تھی اور جو دو تہائی اکثریت سے یہ جو کمیٹی تھی پارلیمنٹری کمیٹی انہوں نے جسٹس یای آفریدی کا نام پروپوز کیا اور پھر اس کے بعد وزیراعظم کی جانب سے صدر کو یہ سمری بھیجی گئی صدر کی جانب سے سمری پر دستخط کیے گئے اور اب یہ پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس متعلق نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے چیف جسٹس تائیناتی کا تو اب یہ ہے کہ چھبیس اکٹوبر سے اپنے عوضے کا چارج سنبھالیں گے چیف جسٹس پاکستان اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان رہیں گے جی تو پچیس اکٹوبر تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے سو چھبیسوی آئینی ترمیم کے نتیجے میں جسٹس یاہی آفریڈی جو کہ سنیورٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر تھے اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں اس کا بقاعدہ طور پر طریقہ کار چھبیسوی آئینی ترمیم میں تیکل کیا گیا چھبیسوی آئینی ترمیم کو پاس کرائے گیا سینٹ سے اور قومی اسمڈی سے اس کے بعد وہ قانون بن گیا آئین کا حصہ بن گئی چھبیسوی ترمیم اور پارلیمانی کمیٹی نے تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے تھرور چیف جسٹس کی تائناتی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ بارہ ارکان نے تیع کرنا تھا جس میں سے آٹھ ارکان نے تیع کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے سو ہمارے سامنے اب یہ نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے جو آپ نے سکرین پر ملاحظہ کی چلیں جی تو کونر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے یہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق معاملات تھے تو آپ اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے کونر صاحب کہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے جو کہ ابھی قاضی فائز عیسا صاحب ہے ان کی جانب سے جو اختلافی نوڈ بھی تحریر کیا گیا ہے کیا اس کی کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس تمام تر سیچویشن پر اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ بلکل جسٹس فائز عیسا صاحب میں جو چودہ طفات کے بارے میں جو اپنے ایک فیصلہ لکھا ہے وہ ایدر قانون کی مطابق ان کا فیصلہ درست ہے وہ اس لیے کہ جو ہمارے جسٹس رنسل شاہ کے جو آٹھ جزر تھے انہیں دو دو طور بجانات کی پہلی بجانات کی اس پر الیکشن پیمیشن پاکستان نے اپنی نظر سانی کی درخواست جمع کروا دی جسٹرال سپرم کورٹ پہ گئی اس کا فیصلہ نہیں آیا لیکن چند روز پہلے اس کی دوسری بجانات آ گئی جس پر الیکشن پیمیشن پاکستان تو خاموش تھا لیکن تو اس طلافی نوٹ کے بارے میں جسٹس فائز عیسا لکھا وہ اس لیے کہ انہوں نے جسٹس محسور شاہ کے جو ہاتھ جزت تھے ان کی غلطیوں کو نشانت آئیتی یہ بات درست ہے ہم بھی کہہ رہے تھے اس سے کیا ہوگا کمار صاحب فیصلہ تو وہی مانا جائے گا جو اکثریت ہی ہے فیصلہ وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے جو اکثریت دیتی ہے فیصلہ تو آ گیا وہ درست ہے آپ اس کا جواب تو دیں گے جو بارہ جولائی کا جو فیصلہ آ چکا ہے اور جو انہوں نے اپنی ایک شفارشات کی ہے جو اپنی غلطیاں جو اپنے آئین کی مارویں جو اپنے فیصلے دیئے ہیں وہ آپ درست کر لیں دیکھو ان کی خواہشیں وہ درست کریں یا نہ کریں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ معاملہ بڑا گمگیر ہوگی ہے ہماری اندر میں اب یہ معاملہ چلا جائے گا جو اپنا بنا ہے بینچ کانسٹیوشن بینچ پر چلا جائے گا کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے یہ مسئلہ بحال ہونے کے قریب نہیں رہا اور الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کی توسیق دو وضاحتیں آ گئیں سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی بھی کسی ڈیریکشن کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو کسی نتیجے پر پہنچنے کے نہیں ڈیریکشن تو ہو گئی ماملہ تو خطر ہو گیا جب جب فائد جیساں جو نیا بن گئی ہے کانسٹیوشن بینچ اس میں تیش جائے گا جسٹس بنصور شاہ اس کیس کو آپ دے جائیں گے یا الیکشن کمیشن رخواست کرے گا کس فیصلے کو آپ کانسٹیوشن بینچ میں بگوا دیں کہ یہ جائے گا کہ فائد سیٹے کسی کو نہیں ملنے یہ معاملہ لڑت گا ختم ہو گیا لڑت گیا ہے اور بارہ جب آئی کا فائد سا وہ بھی الیکشن کمیش پاکستان تصنیم نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ جسٹیفائی جس اگر چوبہ نکات کا پر پر پرگرام آ گیا ہے تخنید نظری اگر ہے کہ آپ کوانتین کی یا منورارٹی نششتوں پر فیصلہ نہیں ہونا اور یہ جائے گا کانسٹیوشن بینچ میں چلیں جی تینکیو سو مچ کونج دلشات ایلچہ جی اب ایک اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے موجودہ معاشی حالات جس میں پاکستان جس سے گزر رہا ہے کہ انفلیشن اپنی جگہ ہے پھر ظاہرہ کہ بدقت تمام ہم نے آئی ایم ایف سے ایک سات ارب ڈالر کا ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے ایسے میں کی پی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وزراء کی تنخواہوں اور آلاؤنسز میں اضافہ کیا جائے مرات میں اضافے کے لیے خیبر پختونخواہ وزراء تنخواہوں آلاؤنسز ایک میں ترمیمی بل تیار کیا گیا ہے اچھا جو نہ صرف یہ ہے کہ مرات بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ جو رہائشگاہیں ہوں گی ان کی تزین اور آرائش کے لیے دس لاکھ روپے فیکس ان کو ملیں گے آہ وزراء رہائشگاہوں کے لیے قالین پردے ائر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر بھی خرید سکیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ سکونت اختیار کرنے کی صورت میں اگر سکونت اختیار اپنی رہائشگاہ میں کرتے ہیں یعنی کہ سرکاری رہائشگاہ میں نہیں جاتے تو پھر ان کو دو لاکھ روپے مہانہ کرایا بھی ملے گا اچھا چلیں تو اس کی اور کیا کیا جو ہیں وہ تفصیلات ہیں وہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زفر ایک بار ہمارے ساتھ ہیں زفر بتائیے گا یہ تو بہت کچھ کہنا چاہیے پرکس ان پریولیجز مل رہا ہے مزید کیا بتائیں گے آپ جی بالکل یہ بہت زیادہ اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہے ہیں لیکن اگر ہم سبائی حکومت کی مجبوریوں کی بات کرے جب سبائی حکومت یہاں پر آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد یہ حکومت محارز وجود میں آئی تو اس کو صرف کیونکہ اگر ہم یہاں پر کیبنٹ کی بات کرے تو کیبنٹ پندرہ عراقین یہ تھے پانچ مشیر اور اس کے علاوہ معاملی خصوصی الگ سے تھے تو یہ تقریباً کوئی بائیس تائیس اس وقت سبائی کابینہ کے آرکان تھے لیکن ان کے لیے جو گرد استیاب تھے وہ صرف ساتھ تھے اور یہ کل سبائی وزیر وزیر قانون نے اسمبلی فلور پہ بھی کہا کہ یہاں بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے پھر وہ ساتھ گھروں میں سب وزیرالہ ہاؤس میں گئے وزیرالہ گھروں کے لیے کہ ہمیں گھر دیے جائیں تو وزیرالہ نے کہا کہ یہ ساتھ گھر ہیں ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ سنتے ہوئے کہ اتنا قسم پرسی کے عالم میں یہ ہمارے وزیرالہ ہے لیکن اس سے پہلے وہ کہاں رہا کرتے تھے ظاہر ہے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بھی آپ کا صاحب حیثیت ہونا آج کل ضروری ہے تو کوئی رہائش کا کوئی انتظام اس سے پہلے نہیں تھا ان وزیرالہ کے پاس بلکل رہائش کا انتظام ان کا اپنا تھا اب جیسے پہلے یہ بلتا تو یہ دو ہزار تیرہ چودہ میں صبح وزیرالہ کے یہ لانسز اور سیلریز میں اضافہ کیا گیا اور اس وقت گھر کا رینٹ جو ہے وہ ستر ہزار روپے رکھا گیا تھا پچاس ہزار سے بڑھا کر ستر ہزار روپے کیا گیا تھا اس ستر ہزار روپے میں وہ بھی اس وقت ملتے تھے جب وہ کوئی صبح وزیر قرائے کے گھر میں رہتا تھا تو وہ گھر قرائے جو ہے وہ صبح حکومت کی جانب سے پہ ہوتا تھا لیکن چونکہ جو اپنے گھر میں رہتا تھا اس کے لیے کوئی پرکس این پریولیجز یا رینٹ نہیں ملتا تھا اب جو صبح وزراء ہے جو خصوصاً پشاور میں رہتے ہیں ان کے اپنے گھر ہیں لیکن اب وہ اپنے گھروں کا کرایا بھی وصول کریں گے کیونکہ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ صبح حکومت کا فرض ہے کہ وہ وزراء کو ویل فرنسٹ گھر جو ہے وہ فراہم کرے چونکہ سکتاری رہائشگائے ہیں نہیں صرف ساتھ ہیں وہ بھی قرآن دازی کے ذریعے تقسیم تقسیم کیے گئے جو قرآن دازی کے ذریعے وہ گھر تقسیم کیے گئے تھے پہلی بار مطلب نام ڈالے گئے ساتھ نام نکالے گئے اور پھر وہ ساتھ نام جو ہے وہ ان کو وہ گھر علاٹ کیے گئے ہیں باقی وزراء کے پاس کوئی گھر نہیں ہے پشاور کے جو وزراء ہے وہ تو اپنے گھروں میں رہیں گے لیکن پشاور سے باہر کے ازلاکے جو وزراء ہے جو صرف ویکنڈ پہ اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں عبام کے لیے بھی اتنا ہی درد رکھتی ہو کے پی اسیمبلی اور وہاں بھی کچھ ایسے عبام کے لیے بھی کچھ گھر سکیم کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں جن سے ان کو ریلیف ملے اور سبسیڈائز ان کو چیزیں دی جائیں is it possible بالکل اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں تضاد بہت زیادہ نظر آئے گا اگر اسیمبلی میں ہم بات کریں تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتی سبائی حکومت کا خزانہ جو ہے وہ خالی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسری طرف اگر ہم مشیری خزانہ کی سنیں تو وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ کی بلندترین سطح پر ہے اس وقت خیبر پختنقاہ حکومت کا خزانہ اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے مطلب اس میں پھر سمجھ نہیں آتی کہ اتنا پیسہ بھی ہے اگر ہم دیکھیں تو اس حکومت نے تاحال مطلب جو صحت انصاف کارڈ بحال کیا تھا اس کے علاوہ کوئی ایسا پروجیکٹ نظر نہیں آتا نہ پشاور میں نہ پشاور سے باہر کے جو عوام کی فلاو لیکن چلیں آپ بزراء اگر خوشحال نہیں ہوں گے یا دیکھیں ان کے اگر اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں تو ان کا حق ہے نا کہ ان کو دو لاکھ روپے مہانہ دیے جائیں تو جب وہ خوشحال ہوں گے تو پھر ہی وہ سوچ سکیں گے عوام کے لیے اگر خود پریشان ہوں گے تو اپنی پریشانی سیٹ کے کیسے سوچ سکتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے زفر اقبال آپ نے ظاہر ہے کہ یہ چیز شیئر کی ایم آئی میکنگ آئی لیٹ پوائنٹ سے تھا یا بس اب ایسا کرتے ہیں سیاسی گفتو کو یہاں پر ہم بند کرتے ہیں پنڈی ٹیسٹ کا تذکرہ کرتے ہیں اب ہم کھیل کے میدان کا رخ کر لیتے ہیں پنڈی ٹیسٹ جو کہ بڑا کروشل ہو گیا ہے اس لیے کہ ایک میچ پاکستان جیتا ہے اور ایک انگلینڈ جیتا ہے ٹیسٹ میچ سیریز میں تو یہ میچ اب دو اور ڈائی سیچویشن بن گیا ہے سو انگلیش کھلاڑی بھرپور تیاری کر رہے ہیں پہلے تو وہ آئے تھے موسم کی تمازد بھی انہیں گراں گزر رہی تھی لیکن اب دیکھتے ہیں شاید وہ تھوڑا سا ایکلمٹائز ہو گئے ہوں گے تو سیریز کا آخری ٹیسٹ جیتنے کے لیے دونوں ٹیمیں بھرپور پریکٹس کر رہی ہیں دوسرے ٹیسٹ میں پاکستانی بولر جو ہیں وہ چھا گئے تھے اور ملٹان ٹیسٹ جتبا دیا تھا اسی طریقے سے اب ہم دیکھ رہا ہے کچھ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں حضرت کوئی ٹیم ہو گیا تبدیلیاں ہو نہیں نہیں ٹیم آلموسٹ ہو سکتا ہے کہ میر حمزہ یا کسی کو زاہد محمود کی جگہ چانس دیا جائے لیکن زاہد محمود کو بالنگ کرانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا تو جو ان کو چانس دیا جانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر جس طریقے سے بڑے انڈسٹریل فین لگا کے پنکھے لگا کے پچھ سکھائی جا رہی ہے تاکہ سپینرز کو وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا بالرز کو تو وہ بالرز صرف سپینرز کو ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ وکٹیں لینے میں بیس وکٹیں ہمارے دو سپینرز نومان اور ساجد نے لی تھی تو اس بار بھی آکف جاوید صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اسی طرح کے وکٹ بنائی جائے ہر کوئی اپنی ہوم جو ایک وکٹ ہوتی ہے پیچ ہوتی ہے اس کا ایڈوانٹیج کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج لیتا ہے آپ آسٹریلیا میں جائیں تو وہاں پر آپ کو باؤنسی پیسی وکٹس ملتی ہیں لنڈن میں آپ کو سیمنگ وکٹس ملتی ہیں یوکے میں تو اسی طرح پہ پاکستان اگر ہے برزغیر پاکو ہند میں یہی ہے سپینر فرینڈلی وکٹس ہیں تو ٹھیک ہونے چاہیے لیکن ٹوس ہمیشہ سے ایمپورٹن رہتی ہے تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے جب میچ ہوتا ہے تو پھر پینڈی ٹیسٹ میں سب کی نظر ہیں اچھا جی اب آپ کو ظاہرہ میچ ہے تو میچ میں انٹرسٹ سب کا ہی ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انگلیش ٹیم آئی بھی ہے تو برطان بھی ہائی کمیشنر جین میریر جو ہیں وہ کافی زیادہ اس میچ کو لے کے انتیزیسٹک ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھائی پاکستانی ٹیم میں آپ کا فیورٹ کھلاڑی کون سبیٹک جواب کیا انہوں نے کہا میں نام تو نہیں بتاؤں گی ظاہر ہے وہ نام بتا دیں گی پھر آپ کو پتا ہے کہ نام پھر اس کے چرچے ہو جائیں گے تو کہتی ہے میں ناراض نہیں کرنا چاہتی نام بتا کے مزید انہوں نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی ہے ہمارے نمائنے محسن نجاس صاحب سے تو دیکھتے ہیں جی کیا گفتگو کی ہے اس وقت برٹیش آئی کمیشنر جینویری ایٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان اور انگلنڈ کا تیسرا ٹیسٹ میچ اور سیریز دیسائیڈر راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے ایک تو پاکستان اور انگلنڈ کی ٹیسٹ سیریز کے جو ڈیسائیڈر ہے تیسرا میچ ہے راولپنڈی ٹیسٹ اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور جو برطانیہ کے باہمی تعلقات ہیں جو تاون ہے اور جو سپیشلی کرکٹ ٹائز ہیں اس پر بات کریں گے ہائی کمیشنر صاحبہ کی پردکشن بھی لینے کی کوشش کریں گے مجھ پر Thank you very much Excellency بہترینے کے بات کریں گے بہترینے کے پاس کسی پاکستان اس کے باتے کرکتے ہیں Well, first of all I'm just really excited کہ Englund and I are here playing in Pakistan for the second time in two years now My own experience of cricket was growing up as a Yorkshire girl so obviously strong history of cricket in Yorkshire and my dad used to take my sister and I to Headingley to the test cricket up there So some of my sort of early early childhood memories have been sort of to be honest just dragged along to the cricket which I didn't really understand and my sister would bribe me with a sort of a nice picnic basket or something like that and then the more I was going the more I sort of got into it and understood it which is great Are you excited about cricket being played here in Pakistan? I'm super excited about cricket being played here in Pakistan I mean getting the England team over now again in the winter for the Champions Trophy they are having I spoke to some of the team earlier today they are just having a great time here and the thing about cricket and sport in general is it's great diplomacy so you know you may ask why as a high commissioner as a diplomat am I that bothered about cricket well it's because we're literally bringing our two nations together in what is definitely a clash and a fight to the death over who is the best cricket team but it's also friendly and the guys will all you know exchange good warm words on and off the pitch why is cricket important to UK Pakistan relationship I think it is just that bringing two nations together and I'm conscious that you know the I mean the viewing figures in 2022 when the cricket first came back were absolutely astronomical we've got millions dialling in across the world to watch the test series here we've got people including some of my friends getting up early in the morning in the UK to turn on test match special and find out what's going going on and it's the ties that bind us you know we have the second biggest minority in the UK is a Pakistani heritage we've got two cricketers on the England team whose forebears are from this part of the world it just brings the two of us so much closer together who's your favourite player in Pakistan cricket team and who's your favourite player in England cricket team oh those are tough questions because I know I'm going to upset somebody somewhere I'm going to have to say though in the current England team it's got to be Joe Root because he's from Yorkshire as am I and it was great to watch him this morning just kind of doing laps and laps at the stadium and I sort of said to one of my team he's a cricketer why is he doing laps at the stadium and they said Jane he ran nine kilometres in the first test at Multan I was like okay respect and you know one of the best so great respect there I'm not going to be drawn on my favourite Pakistani cricketer because I know whoever I say I will deeply upset about 200 million people in this country how does cricket help to enhance the people to people ties between United Kingdom and Pakistan so I think cricket really helps enhance those relationships between the UK and Pakistan every year at any given moment there are about 100,000 British nationals here in Pakistan we've got hundreds of thousands of Pakistanis going to the UK as a high commission we've got over 2,000 scholarships that we've supported over the years for Pakistanis to go to the UK we've got our trade relations our climate relations there's just a lot that we do together and cricket is just a great opportunity to go do you know what you're a fun country to hang out with let's watch the cricket together how can cricket help contribute to the economic ties between United Kingdom and Pakistan so cricket is the millions of people who are watching cricket are thinking about the cricket they're thinking possibly at a push about the ties but they're probably not thinking about the economics of our two countries together but actually Pakistan is the UK is the third largest exporter to Pakistan Pakistan is one of the primary suppliers of textiles and other goods back to the UK our trade between us is about 4.1 billion dollars a year pounds sorry pounds a year needs to be more than that needs to be much more than that and I really want to see those economic ties growing together my last question ma'am what's your prediction for the series decider in Rawalpindi who's going to win the third test match well your prediction my prediction is England obviously and you'd expect me to say that I was a little bit pleased that Pakistan won the second test because actually it just means Raalpindi being the decider it's just going to be a very exciting game I can't wait for it thank you so very much ma'am for your time british commissioner jen marriott and they're saying that they're definitely they're going to win the test series but we're saying that Pakistan will win the test series once again thank you once again thank you once again it was very casual and a lovely interview but Mohsen was very smart that they're saying that they're saying that they're not ہے حکومت پنجاب کی جانب سے یہ پبندی نے دائی گئی تھی جس میں آپ توسیع ہو گئی ہے جسر نیا گل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اندر ٹرائل ہیں اور ان کی درخواست میں اس پر آرڈر بھی جاری کروں گا جی آرڈر جی بہت شکریہ اور اب وقفہ وقفہ لے رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ہاں وہ وزراء بھائی آپ لوگ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء کو پیسے دیں وہ جو کیپی والا معاملہ تھا آپ اندازہ کیجئے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں ان کی فیکس آمدن کو دیکھئے کہ وہ تیس پینتیس ہزار سے زیادہ نہیں ہیں علاج مالجے کے پیسے نہیں ہیں ہم کرز لے کے اپنے معاملہ چلا رہے ہیں اور ایسے میں جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں ان کو دو لاکھ روپے قرائے دے گی کیپی گورنمنٹ اور جن وزراء کے پاس گھر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گھر دو اور بڑے گھر دو اور تذین و آرائش کے لیے دس لاکھ روپے الگ پھر کہاں جی رہے ہیں ہم لوگ کب یہ سوچیں گے عبام کے لیے عبام کی دادرسی کر لیں خدا رہا یہ بس اس پلیٹ فاؤن سے ہم یہ گزارش کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آنکھ ساتھ اچھا جی تو بھارت اور جی شاہ کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل پر قبضے کی کوشش ہے جاری ہے آئی سی سی چیئرمن کے عہدے کی مدد دو سال سے بڑھا کر تین سال کرنے کی سفارش کی گئی ہے اندازہ کیجئے اور جی شاہ تین تین سال کی دو ٹرمز کرنا چاہتے ہیں تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی تو یہ دیکھ لیجئے چالیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمن پاکستان پرکٹ بورٹ خالد محمود صاحب بہت شکریہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آئینی ترمیم اور کانسٹوٹیشن میں چینجز تو کیا آئی سی سی کا بھی کوئی کانسٹوٹیشن ہے کوئی چینجز ہوں گی تو یہ اپنی اپنے آپ کو توسید دلواز سکیں گے یا ان کو توسید مل سکتی آسانی سے جائے شاہ جی خالد صاحب خالد صاحب ہمیں آئی گیس کے نہیں سن سکتے ہیں سو ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ ویدھ ہم اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی جو بھارت یہ خواب سوچ رہا آئی سی سی پر ویسے بھی اجارہ داری تو ہے ہی لیکن اب مزید ٹرمز اگر مل جاتی ہے ایکسٹنشن مل جاتی ہے تو پھر پرکٹ پہ اس کے قیام سراب پڑھیں گے کہ جتنے عرصے سے جائے شاہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنے اہم عہدوں پر وہ ینگیسٹ ہیں آئی سی سی کے اب تک بننے والے چیئرمن تو آپ اندازہ کیجئے تو بہرحال سب سے کم عمر چیئرمن ہوں گے اور اس عہدے پر ان کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا ہے جبکہ بطور آئی سی سی چیئرمن ان کے معیاد یکم دسمبر دوہزار چوبیس سے شروع ہوگی اور آئی سی سی کے جو موجودہ چیئرمن ہیں ان کا تعلق نیزیلینڈ سے ہے گریگ باکلے ان کی مدد تیس نیمبر کو ختم ہو رہی ہے وہ مسلسل دو بار اس عہدے پر فائز رہے لیکن تیسری مدد کے لیے انہوں نے دوڑ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے آپ یہ سوچئے کہ دو سال میں انہوں نے دو بار میں انہوں نے چار سال کی ٹرم لی ہوگی لیکن وہ تین ٹرمز کے بجائے دو ٹرمز کو ہی چھ سال کرنا چاہ رہے خالد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے خالد صاحب بتائیے گا بھارت ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں بڑا قبضہ ہے آئی سی سی پر اب جائش آ چاہ رہے ہیں کہ وہ مزید ایک ٹرم کے بجائے تین سال کی ٹرم ان کی ہو جائے توسیح چاہ رہے ہیں سو یہ فیصلہ کیسا ہوگا کرکٹ کے لیے اوبرال بہت ایک خلاف معمول فیصلہ ہے اور بڑا افسوسناک فیصلہ ہے افسوسناک خبر ہے یہ کرکٹ کی دنیا کے لیے میں تھوڑی سی ایک منٹ میں اگر آپ کو آئی سی سی کی تاریخ بتاؤں کہ یہ کسی زمانے میں پستی کا یہ عالم تھا کہ دیٹھ سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے شروع ہوئے لیکن انہوں دست سے زیادہ یہ ملکوں میں کرکٹ نہیں لے جا سکے ٹیسٹ کھیلنے والے اور شروع شروع میں اتنا پستی کا عالم تھا کہ سوائے سفید فارم قوموں کے اور کئی کرکٹ نہیں جاتی تھی انگلینڈ شروع ہوا پھر آسٹریلیا آیا پھر نیوزی لینڈ آیا جنوبی افریقہ آیا کیونکہ وہاں بھی سفید فارم اور نسل پرست حکومت تھی پھر اس کے بعد باری آئی ویسٹ انڈیز کی اور دوسرے ملکوں کی جب ہندوستان آزاد ہوا پھر پاکستان ہندوستان اس کے میمبر بنے لیکن اب بھی دیکھیں کہ دیٹھ سو سال سے زیادہ کے باوجود ابھی تک کوئی خاص پھیلاؤ نہیں ہوا اور یہ گیم جو ہے یہ کھیل جو ہے ایک طرح فٹبال ہے دنیا کے ہر ملک میں کھیلا جاتا ہے جہاں بن گئے آئی سی سی کے چیئرمن تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اچیفمنٹ نہیں اگر ہم اسی تناظر میں بات کریں جس کانٹیکس میں آپ نے بات کی ہے جی میں اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ خاصی ایک غیر روایتی سا ایک قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ آئی سی سی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بڑا ایک قدامت پسند رہا ہے میں نے جیسے حرص کیا کہ ساور ڈیٹھ سال کی کرکٹ کے باوجود نودات سے زیادہ نہیں یہ ٹیسک کھیلنے والے ملک بنا سکے اور ایک ایک مجھے یاد پڑتا ہے جب میں اٹھینڈ کیا کرتا تھا آئی سی سی کی میٹنگ تو ایک ایک نکتے پہ اتنی یعنی حرص دنی ہوتی تھی اتنی بیسے ہوتی تھی بہت کچھ ہوتا تھا لیکن اب دیکھئے کہ جب ہندوستان کے بارے میں سنا تو تھا کہا جاتا تھا مانا بھی جاتا تھا کہ ان کا بڑا ہی اثر رسوع ہے اور یہ بھی ایک پستی کی علامت ہے کہ صرف ان کے پیسے کی وجہ سے وہاں چونکہ دوستان میں کارپوریٹ سپورٹ بہت زیادہ ہے کرکٹ کو اور پیسہ بھی بہت زیادہ آتا ہے جو بھی کوئی ایونٹ ہو وہاں آئی سی سی کو کمائی بھی بہت ہوتی ہے آئی سی سی کے میمبر ملکوں کو بھی بڑا پیسہ ملتا ہے تو اس لیے وہ تقریباً چھا چکے ہوئے تھے آئی آئی سی سی پر لیکن اس کے بعد جو بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ان کا ایک جو فرد ہے وہ آئی سی سی میں آیا ہے سودے پہ تو فوری طور پہ تمام روایات بھی ختم ہو گئیں تمام قائد قانون بھی ختم ہو گئے اور اس کو ایک ٹرم نہیں کہا گیا کہ جی دو ٹرم اس کو دینی ہے میرا میں نے اب ایجنڈا تو نہیں دیکھا اس ساتھ میٹنگ کا کہ کیا پہلے اس میں یہ موجود سی چیز لگتا بظاہر یہی لگتا کہ فوری طور پہ وہاں پہ یہ ٹیپ آیا اور اس پہ عمل بھی ہو گیا اور اس کے بعد اب اس کی منظوری کے لیے جو آئی سی سی کے ممبر ممالک ہے مختلف ان کو یہ بھیجا جا رہا ہے منظوری کے لیے تو بہت ہی عجیب و غریب سا معاملہ ہے اور کسی طرح بھی کرکٹ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ خالد محمود صاحب و بینگ ویڈا سی آپ نے ہم سے گفتگو کی ایک بریک لے لیے بریک کے بعد آزر ہو ایریل کی قڑک دلائی پورے پچاس روپے کی بچت کے ساتھ اب مہنگائی اور داہوں دونوں کی ہوگی سفائی بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورز اور سیلونز بند میری سٹائلیس نے کہا سیلونز تو تمہارے کھر پہ سیلونز مود بال کھر پہ ترس می کھرکن سمود جھلک بیوٹی کریم کا پیک کرو فیس پہ کلک کرو اور سکن کو گلو کرو پیک کلک گلو روشی تو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے جیسے نئی سوزو کی ایوڑی تین سال یا ساٹھ ہزار کلومیٹرز کی وارنٹی کے ساتھ ساری ایم لیٹ ایس اوکے دن کیسا رہا جس کیچگہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے بال رہے فنگر کومب ریدی وید پاماولیو ناترلز ہیلی ایم سمودھ شامپو بالوں کو بنایے اکنو سمودھر مانجابل کہ آپ کریں بس فنگر کومب بانو دا کونکڈر کیا سی پکر یہ زیتی دا آنٹی سرپیکسل ہے نا نئے سرپیکسل کی سٹین لفتر تکنولوجی کھیچ نکالے ہر طرح کے زبدیدہ تو داگوں سے کیا ڈرنا سرپیکسل ہے نا ایپ سے نہیں آپی سے پوچھو سیا گولڈ بیوٹی کریم چہرہ ایسا شفاف بتا دی صاف صاف سیا گولڈ بیوٹی کریم ساری ساری کوئی نہیں پتر نکل جائے گا کس سے آپ کی پاوڈے سے یا ایکسپریس پاور سے کڑک چائے کا داغ ہے مہنگا پاوڈر ہی لگے گا چلیں دیکھتے ہیں سیم سفائی وہ بھی ایک سو پچاس روپے کم میں میں ہتے سوچ دی سی آنٹی سوچ بدلو پاوڈر بدلو ایکسپریس پاور دھولائی میں برابر قیمت ایک سو پچاس روپے کم بلو بین اور ٹوست ہے پکے دوست دہ بطید یو نو درس مور بلو بین سے ہونہ سف توپنگ بلکے فرائن اور سفرائن اور مکسنگ بلو بین سے ترکا دال کری آسو ککیز یا کیک تیسی تیسی فرائد ریس یا پھے کورما یا مکس سبزی دیسی ہو نچ دنچ دیسی تیسی جو سی لوگے بائیت ممم سو یمی بلو بین سے ہر فوڈ فلیور فل سستا شامپو لگاؤگے تو سر جھکاتے رہ جاؤگے لے آؤ ہیڈن شوڑڈرز چنچڑ تک جائے تاکہ ڈینڈ رکھ واپس نہ آئے ہیڈن شوڑڈرز اب جھکا کے نہیں سر اٹھا کے چلیں جی اچھی بات یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو اب یہاں پر ترہ ترہ کی خوبصورت بسز دیکھنے کو ملتی ہیں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے جو کرنچ سیناریو ہے اس پر بات کرنی چاہیے کریں 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 وہ یہ ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ آبادی ہے اس لحاظ سے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں جو بسز ہیں لوکل بسز ہیں وہ کچا کچ بھری ہوتی ہیں اور ضرورت سے زیادہ کپیسٹی سے زیادہ اس پر پیسنجر ہوتا ہے یہ تو بہت ہی پرانی بسیں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور پہلے بھی ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جی ماضی میں پاکستان جب کراچی کا کبھی آپ کو تصویریں دیکھنے کو ملے نا تو اس میں ٹرام بھی چلتی تھی اور ڈبل ڈیکر بسز بھی چلتی تھی لیکن پھر وہ نا پید ہو گئیں اور پھر یہ بس سے آ گئی ہیں سو کراچی والے بڑے پریشان رہتے ہیں اس لیے یہاں پر ایک موٹر سائیکلوں کا ازدہام آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ لوگ کیا کریں جب پرپلک ٹرانسپورٹ پر جگہ نہیں ہوگی تو پھر لوگ بائیک پر سفر کرتے ہیں بھائی وہ زمیر جعفری صاحب ایک بڑے مشہور و معروف شاعر تھے ان کی ایک تو ہم نے نظم پڑی تھی وہ پرانی موٹر کے نام سے وہ بڑی زبردست قسم کی تھی پھر یہ کراچی کی بس کا جو تھا اس کے مطالب بھی انہوں نے لکھا تھا کہ پہلے جس طرح کی وہ بسے سوتی تھی تو ہمارے دوست نے ہمیں بھیجا ہے تو اللہ کریں انہی کا ہوئی ہے یہ اس بارے میں میں شہورٹی تھوڑے چاہوں گا تو اس میں کیونکہ مجھے یاد آگیا ہے یہ قصہ تو وہ یہ تھا کہتے ہیں کہ جو کالر تھا گردن میں وہ لر رہ گیا ہے ٹھیک ہے ٹیمارٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے خدا جانے مرغہ کدھر رہ گیا ہے بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے اچھا تو کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے تو اس میں جتنا کریڈٹ بس کو جاتا ہے اتنا کریڈٹ ہماری سڑکوں کو بھی جاتا ہے ورنہ ڈبلیو کہہ رہا ہے سمیت کئی بسوں کی کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے چلیں فیض اللہ ہمیں ذرا بتا رہے ہیں کہ اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے جی فیض صدق پہلے تو اشفاق ستیہ بلوکل مطمئن رہے ہیں یہ ضمیر جعفری صاحب کی نظم تھی کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے آئی جس وانٹیٹو بی شور اب میں شیر پڑھتا ہوں نام نہیں لیتا نہیں بارحال یہ ضمیر جعفری صاحب نہیں لکھا تھا اچھا اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت بھی سفری بارحال مشکلات درپیش تھی گو کہ ٹرانسپورٹ کا بہت اچھا نظام تھا اور اس وقت ہم جب چھوٹے تھے تو کی ٹی سی کی بسس چلتی تھی لال بسے ہوتی تھی اور میرے خیال ایٹی ایٹی نائن نائنٹیز کی بات ہے ایسے یہ بسوں کی جھت پہ بیٹھ کے ہوا کا بھی لطف لیتے ہیں اور نظارے کرتے بھی بھی جاتے ہیں تو ڈبل ڈیکر ایک طرح سے ڈرائیوروں نے کنڈیکٹرز نے اور مسافروں نے اپنے ہی طور پہ بنا لی تھی اچھا اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ شہریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس مناسبت سے جو ٹریفک کا نظام ہے ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اب گزشتہ کچھ عرصے میں تو یہ تبدیلی آئی ہے کہ پہلے تو ان بسوں کی جگہ چنگچی رکشوں نے لی اور پھر جب اس کے اوپر عدالت نے پابندی لگائی تو پھر وہ رکشے آگئے یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ زمانے کا تغیر آیا اور وہ بڑی بسوں کی جگہ چھوٹی چھوٹے رکشوں نے لی لی اس وقت بھی جو ہم نیپا چورنگی پہ کھڑے ہیں یہاں پر بسوں سے زیادہ جو ہے وہ رکشے نظر آتے اور چونکہ میڈیا جہاں پر بھی آتا ہے تو ٹریفک پولیس والے اپنے چکر میں پریشان ہو گئے کہیں ہم ان کے لیے آئے ہوئے تو انہوں نے یہاں سے گاڑیوں کو بھی بھگانا شروع کر دیا فیسیز عدالتوں کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا بھی ہمارے صرف گیس تھے بلال حضر کیانی وہ تائناتی بالے ایشو پر ہمیں مثال دے رہے تھے امریکہ میں کیسے تائناتی ہوتی ہے ججز کی تو ہم نے پھر سوال اٹھائے کہ دیگر ایشوز میں بھی آپ امریکہ چلے جائے کریں اب جو ہے وہ مثالیں دیا کریں تو کیا یہ اچھا اور ٹرانسپورٹ سسٹم اگر ویسا ہو جائے ہمارا جیسے امریکہ میں جیسے لندن میں تو بس مجھے ایسے یاد آیا تو میں نے ذکر کر دیا صدف دیکھئے کراچی کا ٹرانسپورٹ کا نظام بہت اچھا تھا یعنی قیام پاکستان کے بعد کا عرصہ دیکھیں اور اس سے پہلے یعنی کافی عرصت پہلے تک بہت زبردست نظام تھا بسوں کا ایک پورا جال تھا سرکاری بسیں یعنی یہ جو یہاں پر بسیں چلتی ہیں مختلف روٹس پر اس پہ اب جب سفر کرتے تھے تو کنڈیکٹر یونیفارم میں ہوتا تھا اور اس کے بعد فاقیدہ ٹکٹس ہوتے تھے یعنی جب اس کو پیسے دیتے تھے وہ ٹکٹ دیا کرتا تھا پھر وہ سارا نظام ملیہ میٹ ہو گیا چلیں تینگی سو مچ تو طلبہ کے لیے طلبہ کے لیے اس میں سہولت تھی جی جی اس میں سہولت تھی اچھا راول پنڈی اسلام آباد کی سائٹ پر تو اب بھی سہولت ہے اگر کو کارڈ دکھانے پر کافی کنسیشن مل جاتا ہے یہاں پر سلسلہ دوسرا ہے بہت شکریہ فیض آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا میں ٹرانسپورٹ سندھ نے کیا کیا ہے انہوں نے شہر قائد میں ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے شرجیل اینام محمد صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پر پچاس ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ان کے پاس یہ بھی ہوتا ہے تو شرجیل اینام محمد صاحب تو شرجیل صاحب یہ بڑا خوشائن منصوبہ ہے ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کا تو کب سے اس کے اوپر عمل درامت کا سوچ رہے ہیں کب سے ہم یہ بسیں کراچی کے سڑکوں پر دیکھ پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ آشفاق دیکھیں جی ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خطوری طور پر کراچی میں اور اس پہ سندھ حکومت نے بہت ہی سنسیریٹی کے ساتھ اور ایفرٹ لگا کے کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کے پچھے چند سالوں میں ہم نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے جو پیپل پر سروس ہے وہ شروع کی گئی ہے کراچی میں اور نہ صرف کراچی میں پیپل پر سروس لارکانہ میں بھی چل رہی ہے شاہد بین ازیر آباد میں بھی چل رہی ہے احتاباد میں بھی چل رہی ہے سکھر میں بھی چل رہی ہے میر پرخواس میں بھی چل رہی ہے یہاں تا ہم نے شروع کی ہے پھر ہم نے پاکستان کی پہلی اور دنیا کے شاید میں سمجھتا ہوں چند بھی ملک ہوں گے جس میں ہم نے جو پنچ پر سروس کی جو کہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے وہ تجھ پر سروس اور اس میں بھی ہمارا مقصد یہی تھا کہ خواتین بھی اپنے گھروں سے آرام سے اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سفری سوالیہ جو بغیر کسی تینشن کے بغیر کسی حیرسمنٹ کے وہ لے سکیں اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ یورپ میں نہ امریکہ میں نہ گلف میں اور بڑے بڑے ممالک میں جو ہے یوکی میں بھی شیر جن صاحب ایک سوال میرا یہ کیونکہ کراچی میں جو سب سے بڑا بسنا ٹرافک کا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بائک پہ سفر کرتے ہیں کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کام ہے اور وہ ایک جدید جو ایک نظام ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہے جو موجودہ بسیں اس میں گنجائش نہیں ہوتی لیکن آپ کا اندازہ یا آپ کی ریڈنگ اوبزرویشن کیا کہتی ہے کہ جب اتنی تعداد میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بچاس کے قریب بسیں کراچی کی سرکھوں پر دوڑیں گی تو کیا ٹرافک فلو کم ہوگا اور پبلک اس طرح آ سکے گی یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ سسٹم میں ابھی بھی جتنی بسیں اس کے باوجود بھی ٹرافک کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں مجھے آپ نے پہلا میرا سوال کمپٹیٹ نہیں ہونے جواب کمپٹیٹ نہیں ہونے لیکن خیر میں آپ کا سوال نہیں لیتا ہوں یہ یو ای میں بھی نہیں ہے آپ نے کہا یو ای میں یو ای میں بھی پنگ بس سویس جو ہے خواتی کے لیے ریزرف جو وہ نہیں ہے جو ہم نے اشوی کیا تو سب سے پہلے گلف کے ہی چریدوں نے جو اس کو ہائلائٹ کیا اور اپلیشیٹ کیا جہاں تک میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ترانسپورٹ کی جو سب چیلنجز ہیں اس میں ہم نے آرین لائن بی آر ٹی شروع کر لی جسے آپ نے سکاری بھی لائن کہتے ہیں رائے لائن بی آر ٹی اس کا کام ان میں سے اشوز سے ٹیکنکل اشوز سے اشوز سے اب وہ کام بہت تیزی سے وہ بھی شروع ہو گیا آرین بی آر ٹی کے کام بھی شروع ہو گیا اب آپ سے میں سوال کہا جاتا ہوں ڈبل ڈیک کے سورے ہمیں ظاہرہ کیونکہ کراچی میں سڑکیں جو ہیں اس میں ٹرافک کا بہت بڑا اشو ہے تو ہمیں ہماری لائن بی کل اور ہماری لائن بی پہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسافروں کو سہویات فراہم کریں انسی بھی ہم نے یہ تحقیل کیا جب ڈبل ڈیک کے سورے بسرز پر جو دیکھے آئیں گے تاکہ وہ سپیس وحی لے گی جو سپیس روڈ پر چلتا ہے لیکن اس میں کم ہو جس میں جب آپ نے بائک کی بات کی کہ بائک پہ جو افساد چل رہے ہیں وہ بھی ایر کنڈیشن بسز میں چل سکیں کم پیسوں میں چل سکیں اور وہ ٹرافک کے جو پرشر ہے کنڈیس نہیں آسکے جو بہت بہت ایک اورش ہوتا کہ جو بھی ہماری اپ کنٹری سائٹ کی بسز چلتی تھی اس کے لیے جو ہے وہ بھی کراچی شہر میں آتی کی ایر کی کوچس ہمیں ان کے لیے فری شکل سویس سٹارٹ کر لی اور فری شکل سویس کے بعد جو ہم نے وہ بسز بھی جو ہیں اب وہ شہر سے بھار ان کے ہم نے برکے ٹھیک ہے وی انڈسٹین ٹھیک ہے جی تینکی سو مچ شرجینا محمد صاحب ہمارے صاحب موجود تھے وزیرے ٹرانسپورٹ سن لیٹس ہوگی بیسٹ انیشیٹیف اچھا ہے لیکن ہماری سڑکیں بھی اچھی رہیں اور ہمارے یہ پروجیکٹس بھی چلتے رہیں نئی بسز بھی آتی رہیں تو کیا ہی بہتر ہوگا زبردست ہو جائے گا چاہدی جی آپ سے اجازت جانے کا وقت آگیا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ